اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ خیدیت سے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سبر سبر کیا ہے اور سبر کا عجر کیا ہے یہ بے سبری کا زمانہ ہے بے سبری کے زمانے میں سبر کی بات کرنی چاہیے اور آج ہم سبر پر ہی بات کر رہے ہیں پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل ہو سکے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان میں سبر کا مقام اسی طرح ہے جس طرح بدن میں سر کا مقام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سبر کسے کہتے ہیں آپ نے جواب دیا بغیر کسی ناغواری کے ایک کڑوہ گھونٹ پی جانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہے گا اگر تم نے سبر کیا تو آپ سواب کے مستحق ہوں گے اگر آپ نے بے سبری سے کام لیا تو اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا مگر آپ گناہ کے مستحق ہوں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی نام کرتا ہے تو اس کو چھین لیتا ہے اور اس کے بدلے میں سبر عطا کرتا ہے لیکن جب اللہ سبر کرنے کا بدلہ دیتے ہیں تو وہ اس نعمت سے افضل ہوتا ہے جو اس سے چھین لی جاتی ہے اور پھر یہ آیت پڑھی اللہ تعالیٰ سابرین کو بغیر حساب کے عجر دیتا ہے جو سبر کرتا ہے وہ خواہش اور آرزوں کو پا لیتا ہے اور جو شکر کرتا ہے وہ نعمتوں کو خاص کر دیتا ہے پیارے دوستو اب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ارشادات سنتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انسار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے ان کو دے دیا یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ کے پاس ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے جو شخص بے پرواہی چاہے تو اللہ تعالی بے پرواہ بنا دے گا اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالی اسے صبر اتا کرے گا اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی بخاری شریف کی روایت ہے عطا بن ابی رباہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھ لاؤں میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا یہ کالی عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں دعا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے سبر کرنا چاہیے تیرے لئے جنت ہے اور اگر تُو چاہتی ہے تو تیرے لئے دعا کر دیتا ہوں کہ تُو تندرست ہو جائے اس نے عرض کیا میں سبر کروں گی پھر کہا اس میں میرا سطر کھل جاتا ہے اس لئے آپ دعا کریں کہ سطر نہ کھلنے پائے آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزیں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ سبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ سواب کی نیت سے سبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کسی کے بھی تین بچے فوت ہو جائیں گے اور وہ سواب کی امید پر سبر کرے گی تو جنت میں داخل ہوگی ان میں سے ایک عورت نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اگر دو مر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو میں بھی اسی طرح یعنی اس کے لئے بھی جنت ہے عبد الرحمان بن ابی لیلہ حضرت سحیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کا بھی عجیب حال ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور یہ بات کسی کو حاصل نہیں سوائے اس مومن آدمی کے کہ اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو اس نے شکر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی ثواب ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا اور اس نے سبر کیا تو اس کے لئے اس میں بھی ثواب ہے حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا پھر اس نے ان پر سبر کیا تو وہ اس کے لئے جہنم سے پردہ ہوں گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم میں کہیں درد ہونے لگا آپ بے چین ہو گئے کروٹ بدلنے لگے حضرت عائشہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اہل ایمان پر سختی کی جاتی ہے اور جس مسلمان کو کوئی چوٹ لگتی ہے کانٹا چپتا ہے درد ہوتا ہے اور وہ سبر کرتا ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو حالت مرض میں سبر کی تاقید فرماتے تھے اور بیماری کو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور ترقی درجات کا زینہ بتاتے تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کے لئے گئے فرمایا کہ یہ مرض تو ٹھیک ہو جائے گا مگر میری وفات کے بعد جب تمہاری بینائی چلی جائے گی اور تم لمبی عمر پاؤگے تو کیا کروگے حضرت زید نے جواب دیا تب تمہیں بنیت سواب سبر کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تم جنت میں بے حساب داخل ہوگے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زید کی بینائی ختم ہو گئی مگر وہ آخر وقت تک سابر رہے کبھی شکوہ نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مرض الوفات میں لوگ ان کی آیادت کے لئے آئے اور تبیب بلانے کا مشورہ دیا اس پر انہوں نے فرمایا کہ تبیب مجھے دیکھ چکا ہے اس کا کہنا ہے میں وہی کرتا ہوں جو چاہتا ہوں اب سبر ہی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری کی حالت میں گیا آپ کو شدید بخار تھا میں نے عرص کیا بے شک آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں اور میں نے کہا اگر ایسی حالت ہے تو پھر آپ کے لئے عجر بھی دہرا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے درخ کے پتے جھڑتے ہیں ایسے اللہ تعالی اس کے گناہ جھاڑتا ہے حضرت علی مرتضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا پیارے دوستو سورہ اثر میں اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو صبر سے کام نہیں لیتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں ارشاد خداوندی ہے قسم اثر کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وسیعت و نصیحت کی دوسرے مقام پر فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مشکل میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل معلومہ ٹیوب ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی